اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اور عباسر آپ دیکھنے بڑھا آپ آخر کیوں ناظرین اس وقت ہم اڈا لارڈ پر موجود ہیں یہ شجاباد روڈ ہے جو لارڈ سے شجاباد کی طرف جاتا ہے کئی سال ہو چکے ہیں یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور کب سے اس روڈ کی حالت ایسی ہے اور مقامشاہ سندان کیا انتظامیہ کیا کریے یہاں کے عوام سے جانتے ہیں ہم آشات لگا ناظرین عوام سے بات کریں گے جانیں گے کہ جس طرح سے مسائل جو ہیں یہ لارڈ کا یہ جو مین اڈا ہے یہ جس طرح سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو یہاں سے اندر لارڈ اور شجاباد جانے میں کتنی پریشانی کتنی دکت کا سامنا ہوتا ہے اور مقامی سیاستدان میں الیکشن سے پہلے اسی روڈ کے اوپر جو ہیں ووٹ لے گا ہے مگر حالت جو ہیں یہاں پر اس روڈ کی نہ بدل سکی اور مقامی لوگ بھی جو ہیں کئی مشکلات کا اور پریشانی کا انہیں سامنا ہے تمام دنسورت آل میں موجود ہیں محضرت پیجن کیا حال ہے ٹھیک ہے تبیہ سے ٹھیک ہے آپ کی روڈ کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں سے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہ جی تین چار سال سے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور مقامی شاستدان یا کوئی خاتھ کام کرتے دکھائی نہیں دیتے آپ کو نہیں کوئی بندہ بھی ادھر کام نہیں کرتا جب بارش آتی ہے ادھر سالا پانی کٹھا ہو جاتا ہے عوام سیڈوں کے ساتھ موٹر سیکل کے جو پیتے وہ سارے ڈھوک جاتے ہیں اندر ٹھیک ہے لیکن پھر بھی نہ انتظامیہ آتی ہے نہ سیاستدان جو ووٹ لے کر چلے گا اس روڈ پہ وہ بھی یہاں پر نہیں آتے نہیں جی وہ پہلے کہہ دیتے ہیں جب ووٹ لیتے ہیں کہ ہم یہ کروا دیں گے ہم آپ کو رستہ بنوا دیں گے یہ روڈ بنوا دیں گے سولنگ بنوا دیں گے ٹھیک ہے مریم نواز سے روڈ کے حوالے سے کیا مطالبہ کریں گے یہی کریں گے کہ ہمارا روڈ یہ جلکل صاف سترا ہوئے ہاں اچھا ہو ٹھیک ہے اور جتنے بھی روڈ جتنے جہاں بھی روڈ ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ سارے روڈ ایسے بن جائے دا کہ خوشحالی ہو لوگ مرشان نہ ہو اس تمام تصورتحال میں مزید بھی ہم حاصل لوگ موجود ہیں انگل جی کی حال ہیں ٹھیک ہے تبیہ سے ٹھیک ہے آپ کی کب سے روڈ کی حالت ایسی ہے یہ کافی عرص ہے وہ ہے ٹکی روڈ ساتھ آٹھ سال میں ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں سیاستدان ووٹ لے جاتے اسی کے اوپر پھر کام نہیں کرتے کام نہیں کرتے دوبارہ کسی کا چکر نہیں لگا اسی روڈ سے گزر کے جاتے اپنے گھروں کو لیکن پھر بھی بہت تکلیف زیادہ ہے ٹرافکار میں جانے والے ہوگی جس طرح باری شارج ہے تو کیا منظر ہوتا ہے یہ تو بہت مسئلہ پانی پانی ہوتا ہے سارا اور دکان نہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہوتلیں بھی موجود ہیں تو دکانداری بھی بڑی متاثر ہو رہی ہوگی ان لوگوں کی بلکل وزیراعال امری اب نواز سے کیا مطالبہ کریں گے ہمارا یہ روڈ بنواز ہے پریشانی کب ہو جائے مین اڈہ ہے الارڈ کا اڈہ ہے اسی بھی ہی پر رکی رہتی ہیں آگے جانے کے لئے ہی سے گزرتے ہیں ساری گاڑیاں ساری گاڑیاں ہی سے گزرتے ہیں اور بھی ہم ساتھ شہری موجود ہیں بھائی جن کیا آل ہیں ٹھیک ہے؟ طبیہ سے ٹھیک ہے بتائے گا کہ جس طرح سے ہم یہ حالت دیکھ رہے ہیں اڈہ الارڈ کی کتنا عرصہ گزر چکے اور کتنی پریشانی ہے آپ کو کافی عرصہ گزر چکا ہے بہت پریشانی ہوتی ہے جہاں پانی کھڑا ہوکے لوگ ادھار ادھار بھاگیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے رستہ مشکل ہوتا ہوئے دن کے وقت دھول مٹی غرد اوبار سب ہی اڑڑے ہوگا یہ حکومت تو ویسے بھی کام نہیں کرتی یہ حکومت ٹھیک ہے یہ حکومت بس اپنے ووٹوں پہ بنی ہوتی ہے پھر کام کرتی ٹھیک ہے ان کو تو ووٹ بھی نہیں دیا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بھی سیاست دام جتنے بھی سلکے کے ہیں آپ لوگوں سے وعدے دعوے کر گئے تھے دوبارہ کسی نے چکا لگائے سارے جوٹھے وعدے کریں سارے کوئی سچا وعدہ نہیں کرنا کوئی وعدہ نہیں کرنا آئے الیکشن کے دوران ووٹ لے کے چلے جائے پھر وزیراعالہ مریب نواز سے کوئی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو پریشانی آپ کو اتنے سالوں سے ابھی وہ وزیراعالہ کی سیٹ پر بیٹھی ہیں کوئی مطالبہ کوئی ریکویسٹ کریں گے ان سے اس حوالے سے جو ہے مکینوں کو بڑی پریشانی کا سان ہے دن کے وقت یہاں پر رکنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے جس طرح سے گرد و غبار دھول مٹی دھول تو بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی ہوتے تو بہت زیادہ دھول ہوتی ہے پانچ منٹ بھی رک جائے سانس کا مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے سانس کا مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے اگر پانچ منٹ بھی یہاں پر ہم کھڑے رہے ہیں تمام تر صورتحال میں جو ہے مزید بھی یہاں پر شہری موجود ہیں مشکل ہوتا ہے اس حوالے سے دھول مٹی غرد و غبار جب اڑتی ہے اور مرسائیکل چلاتے ہیں سانس کی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہوگی سانس کی بڑی تکلیف ہوتے ہیں اور یہاں پر دھکے ہی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور جس طرح سے گھر والوں اگر مرسائیکل پر بٹھا کے جا رہے ہیں اس روڈ پر تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مرسائیکل بھی جو ہے گر جاتا ہے اور باری شاہج ہے تو کیا منظر ہوتا ہے یہاں پر بارشاہ جائے یہاں پہ پانی خرا ہو جاتا ہے چلنا یہ مشکل ہو جاتا ہے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کوئی صفائی سترائی کا خیال انتظامیہ نہیں رکھ رہی یہاں پر نہیں رکھ رہی ہے اور جو سیاستان ووٹ لے جاتے آپ سے دوبارہ یہاں پر چکر نہیں لگاتے چکر یا نظر بھی نہیں آتے بھئی یہاں پر جھوٹے وعدے دعوے الیکشن سے پہلے والے جیت کرتے ہیں جوٹے وعدے دعوے الیکشن سے پہلے والے ہی ان کے ہوتے ہیں اور اس صورتحال میں جو ہے عوام بڑی پریشان لگ رہے ہیں جاجو جی کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے بات تو سنو یہ بتاؤ روڈ پر موٹر سیکل چلانا کتنا مشکل ہے یہاں پر یہاں پر یہاں کیا ہوئی جلو اس حوالے سے جو ہے یہاں پر عوام کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے لوگ جو اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ روڈ جو ہے مکمل طور پر یہاں سے ٹرن کر کے لوگ یہاں سے آ رہے ہوتے ہیں لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو انہیں بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر مین اڈا ہے لڑکا جتنی بھی ویگنز موجود ہیں اگر میرا کیمرہ میں یہاں پر آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر جتنی بھی ویگنز موجود ہیں اور تمام تر حالات میں یہاں پر جتنے بھی حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اب آپ بڑی پریشان ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں تمام تر صورت عالم مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے جانتے ہیں حالات بڑے مشکل ہیں انگل جی کیا حال ہیں ٹھیک ہے روڈ کے حالے سے بات کر رہے ہیں روڈ تو بڑا خراب ہے بڑے نقصان ہو رہے ہیں گڑھیں پر ٹیر پھٹ جاتے ہیں گڑھیں الٹی جاتی ہیں آدھ آدھ گھنٹہ گھنٹہ دن کے وقت کیا منظر ہوتا ہے یہاں پر دن کے بعد بہت راشت ہوتا ہے جول مٹی غرد و غبار سب کچھ بڑی پریشانی ہوتی ہوگی بڑی پریشانی ہوتی ہوگی شاستدان دوبارہ چکر نہیں لگاتے کوئی آئے نہیں آئے تک ادھر کوئی ایم این اے ایم پی ایم اے ایم پی ایم اے کتنے سال ہو گئے ویسے روڈ کو ٹوٹا ہوئے اور کوئی بھی یہاں پر دس سال پہلے بنا دے سال پہلے اس سے بات نہیں بنا جئے یہاں پر مسافر حضرات بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں ڈرائیور حضرات بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس حوالے سے مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے جانتے ہیں حالات یہاں پر اور دکھاتے ہیں آپ کو عوام کتنی پریشان ہیں اس روڈ کو لے کر اڈہ لارڈ کو لے کر لارڈ اڈے پر اس حالت ہم موجود ہیں اور صاحب نے آپ حالت دیکھ سکتے ہیں روڈ کی تقریباً کئی سال گزر چکے ہیں اور روڈ اس طرح سے ٹوٹ پور کا شکار ہونے کے ویدے سے عوام کو بڑی پریشانی کا سامنے لوگ بڑا پریشان ہیں تمام تر صورتحال میں مزید نمازات علاقہ وقید مردندہ بھیجان کی حال ہیں شکر ہے طبیح سے ٹھیک ہے آپ کی اڈہ لارڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس طرح سے یہ پوٹ پوٹ کے شکار ہیں ویگنیں گاڑیاں مرسائیکل گزرنا یہاں سے آپ کو آنے جانے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لئے تو ٹھیک ہے اور گرمی ہو اور دن کا وقت تو دھول مٹی اوٹی ہوتی اس سوالے سے بڑا سانس کی مجھے خود کو بیماری ہوگی ہے سانس کی اسی وجہ سے علودکی کی وجہ سے ٹھیک ہے جتنی علودکی ہے مجھے بھی الرجی کا مسئلہ ہے ہمارے خاندان میں کسی کو بھی نہیں تھا اسی الرجی کی خاکی کی وجہ سے ہمیں الرجی ہوگی ہے ٹھیک ہے سارے علاقہ مکین اسی چیز کو لے کر کافی پریشاد ہیں ادارے اور جو حکمران جو یہاں سے جیت جاتے ہیں اسی روڈ کو بنوانے کا وعدہ دعوی آپ سے کرتے ہیں کیا جیتنے کے بعد دوبارہ چکر لگاتے ہیں یا اب تک تو کوئی آئے نہیں ہے ابھی تک ٹھیک ہے وعدے تو کر جاتے ہیں سارے کاموں کے یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کوئی بندہ نہیں مل رہا یہاں پہ ٹھیک ہے ان کے دیرے پہ جاتے ہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا ٹھیک ہے باتنی کہاں چلے گئیں ٹھیک ہے بس وعدے دعوی کر کے غائب ہو گئے ٹھیک ہے وزیراعلا مریم نواز سے کوئی مطالبہ کریں گے ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں ہمارے یہ مطالبہ جتنے ہمارے یہ ہمارے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے کرائیں اور بچوں کا سکول بھی جس طرح سے سامنے تو بچوں کو بھی اس روڈ سے گزر کے جانے میں بڑی مشکلات ہوتے ہوں گے اور جب بارش آتے تو تب تو یہ طلاب کا مندر پیش کر رہا ہوتا ہے بلکل ایسے ہے باقی یہاں پر بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بارش کے دوران تو ٹھیک ہے ایکسیڈنٹس بھی بڑھتے چلے جائے روڈ پیٹر سے اور خدا نہ خواستہ اندر جس طرح بھی کسوہ موڈل یا اندر کی علاقے ہیں وہاں پر اگر طبیعت خراب ہو تو ایمبلنس بھی ان روڈ سے اندر نہیں جاتی ہوگی نہیں جاتی یہاں سے گزرنے کا پیدل کا راستہ نہیں ہوتا بائیک کا راستہ نہیں ہوتا گاڑی کہاں سے گزرے گی بلکل ایسے یہ پریشانی جو ہے علاقہ مکینوں کو بہت ہے یہاں پر علاقہ مکینوں کو ہی بتانے کہ ہم سانس کی بیماریوں میں جو ہے مقتلہ ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے بڑے پریشان ہیں مزید بھی ہما ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جانتے ہیں مسائل جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے بھی انکل موجود ہے وہاں ساتھ فروٹس کا کام میں ان کا انکل جی کیا حال ہے والی مسلم طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی انکل جی سارا دن اگر ہم دیکھیں جس طرح سے روٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے گردوں غبار دھول مٹی اڑنے کی وجہ سے آپ کا کاروبار بھی یہ کتنی پریشانی ہوتی آپ کو بہت پریشانی ہے ایک تو یہ گاہ کھاتا ہے وہ نفرت کرتا ہے بھی مٹی گردوں باہر اوپر پڑا ہوا ہے وہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے سارے کھٹے مچے ہوئے ہیں کبھی کبھار دین میں رستہ بھی بند ہو جاتا ہے گاڑیاں آ رہی ہیں وہاں کھٹے میں فس گی جس کو رستے کا نہیں ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا یہ ہے اس کے آگے تو وہاں تک چلے تقریبا ہاف کلومیٹر سارے کھٹے کھٹے ہیں بارش آج ہے تو اس سے زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے کام ٹھیک ہے پھر تو یہ طلاب بن جاتا ہے سارا ہاں طلاب بن جاتا ہے ابھی لوگوں اتنی سمیل آتی نا کہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں فروٹس کو بار بار صاف کر کی آپ کو رکھنا پڑتا ہوگا ہر چھوڑی تھوڑی دیر بعد جس طرح یہ مٹی ہو جاتا ہے جب تک فروڑ کو چمکا کرنا رکھیں گا سارے دن مٹی گھتا ہے سارے دن یہی کام ہوتا ہے آپ کو بھی شہت کو کتنا متاثر کر دیا ہے بھائی کتنا متاثر کرتی ہے اب میں تھوڑا سے خانسی شروع ہو گیا اس کے ساتھ ہی بھگلم آنے شروع ہو گیا اس کے بعد یہاں سارے پتھر نکلے پڑے ہیں پڑی گاڑی جب موڑ کٹتی ہے نا وہ کٹ میں کئی بار ہمیں پتھر لگنے لگتے بچ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور کئی بار دن میں ایک ادھا واقعہ تو یہ ممول کی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایکسی گھنٹس بھی پڑے ہوتے ہیں ہاں جی بلکل ایسے ہی ہے اب یہ دیکھو یہ کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ ٹیکٹر والا پریشان ہو رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور جتنی بھی ٹرانسپورٹ اندر جاتی ہوگی سب کئی نقصان ہو رہا ہے مقامی سیاستدان ابھی دوبارہ کوئی آمدھارک دکھائی دے رہا ہے جتنے کے بعد بھی روڑ بنوانے کے لئے کوئی بھی نہیں آیا ہے بیچ میں ہم نے سنی رہا تھا یہاں بھی کھالا بن رہا ہے سیٹوں پہ اور روڑ یہ دوبارہ بن رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا شکر اللہ پاک ہماری سنی گئی مگر نہیں ہے سنتے سنتے ہی بس بات ختم ہوگی اب کوئی بات کا نام نہیں لے کتنے سالوں سے اس ہی عذیت کا شکار ہے آپ یہ تقریباً پانچ سا سال ہو گیا اس بات کو ٹھیک ہے اس سے بھی برا حال تھا مگر یہ ہمارے اہم میں نے شبیر صحابیہ میاں کامران صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاید انہوں نے بنوایا ہوگا اب کوئی نہیں ادھر توجہ کرتا کیونکہ پانی آتا ہے یہی کھڑا ہو جاتا ہے جب بارش ختم ہوتی ہے اس کے بعد اتنی سمیل ہو جاتی ہے پچھو نال بہت ہی غدہ خرابہ ہوتا ہے آخر میں یہ بتا دیں وزیراعلا مریم نواز سے کیا مطالبہ کریں گے وزیراعلا مریم نواز سے ہم یہ مطالبہ کریں گے یہ مہنگائی جونسی جی چینی آٹا یہ اور مزید سستہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ قریب آدمی کو ضرورت یہی ہے بلکل ایسی ہے اور یہ مہنگائی اتنی اوپر سے جو یہ مسائل ہیں تو کاروبار کو اور متاثر کر رہے ہیں بہت متاثر کر رہے ہیں ایک وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہوگیا ہوگا ہمارے کاروبار پر مہنگائی کی وجہ سے اثر ہے بلکل ایسی ہے اب سارے دن دیکھتے رہتے ہیں کوئی آئے گا جو ایک دانہ دے دو دو دانہ دے دو مہنگائی ہے نا بلکل ایسی ہے بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ناظرین جس طرح سے بھی بات کر رہے ہیں علاقہ مکین جو ہیں بڑے پریشان ہیں بیجن کی حال ہے؟ شکریہ لگا روڈ سے گزرتے ہیں اڈا لاڑ ہے مین اڈا ہے اڈا لاڑ کا لیکن ہم حالت دیکھ رہے ہیں بڑی خستہ آلی کا شکار ہے کتنی پریشانی ہوتی آپ کو گزرنے میں بلکل بہت پریشانی ہوتی ہے بھائی جنب بڑی پریشانی ہوتی ہے یہ روڈ کب کا ایسے پڑا ہوا ہے لیکن اس کا وہی والی بارش بننے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی ایکشن بھی نہیں لے رہا ٹھیک ہے اور مقام شاہ صددان جو اس چیز پر ووٹ لے کر گئے ہیں دوبارہ کوئی بتاری کی لکھائی دیتے ہیں؟ نہیں دوبارہ ایسے ہی الیکشن سے پہلے پہلے تاکی محدود رہتے ہیں پہلے تاکی محدود رہتے ہیں بعد میں پھر کوئی جمہداری نہیں اٹھاتے پہ جمہداری عوام کی کوئی نہیں اٹھا رہا عوام کی کوئی نہیں اٹھا رہا فیملیز کو اظہاری سی بات ہے آپ لے کر نکلتے ہوں گا اور اسی روڈ سے گزرتے ہوں گے تو پڑی پریشانی پریشانی بہت پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے بارش آج ہے پھر تو یہاں سے گزرنا نممکن ہو جاتا ہوگا ممکن گیا مسکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں کا اظہاری سی بات ہے سکول بیسی روڈ سے گزر کے انہیں جانے ہے تو ابھی تمام تصورت علم مریم نواز سے کیا مطالبہ کریں گے مریم نواز سے اس حوالے سے روڈ کے حوالے سے کیا مطالبہ کریں گے یہی ہے کہ روڈ کو اس کو بنایا جائے ٹھیک ہے بہت پریشانی ہوتے ہیں بچے جاتے ہیں جب بارش آ جاتے ہیں سارا پانی پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جل سے جلد روڈ کو بنایا جائے روڈ کی حالت بڑی خراب ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر لوگوں کا موٹر سائیکل کے حالت دیکھیں کیا حالت ہو چکی ہے روڈ یہاں پر کچھ رکشہ ڈرائیور حضرات بھی اس حوالے سے موجود ہیں بات کرتے ہیں بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی بات کر رہے ہیں سامنے ڈر لارڈ کی حوالے سے موٹر سائیکل رکشہ جو آپ چلا رہے ہیں کتنی مشکلات ہوتی ہے اس روڈ کے اوپر چلانے میں بہت مشکلات ہیں بہت زستہ حراب ہیں جمپ ہیں کھڑے ہیں سارے رکشے کا اچھا خاصتہ نقصان ہوتا ہوگا روزانہ آپ کا کتنا کرایا بھی نہیں بنتا ہوگا جتنا نقصان ہو جاتا ہوگا بہت کھڑے ہیں بہت جمپ ہیں اپنا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں دھول مٹی اڑتی اگردوں کے بار ابھی بھی لگ رہے ہیں کتنے گھنٹے سے رکشہ چلا رہے ہیں صبح سے صبح ہے ٹھیک ہے بارہ گھنٹے ہو گئے رکشہ چلا کے حالت دیکھیں آپ یہاں پر لوگوں کی بارہ بارہ گھنٹے رکشہ چلانے کے بعد کیا حالت ہوگے وزیراعالہ مریم نواز سے اس روڈ کے حوالے سے کوئی ریکویسٹ کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے مہربانی کر دیں بنا دیں مسافر عوام بہت تنگ ہیں ٹھیک ہے مقامی شاہ صددان کچھ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے کوئی ادارہ کوئی یہاں پر ولی وارث کسی روڈ کا کوئی بھی نہیں ہے نہیں ہے کوئی وارث بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے والا بالکل ایسے ہی ہے رکشہ کی حالت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سارا اسی روڈ کی وجہ سے ہو گئی ہے جی ہے جی ہے روڈ رکشہ کی جو حالت ہے ساری خستہ حال ہو چکا رکشہ اور اس وجہ سے جی ہے روڈ کی حالت ہے اور تمام طرح صورتحال میں جو ہیں لوگ بڑا پریشان ہیں یہاں پر اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو یہ حالت اس وقت روڈ کی بن چکی ہے تو روڈ سے گزرنا بھی موٹسائیکل پر بڑا مشکل ہے اور لوگ جو ہیں اس حالے سے مجھے اپنا ہوا سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں جل سے جلد روڈ بنائے جو ابھی بھی اس وقت یقین مانے اگر ہم نے پروگرام شروع کے اس وقت مجھے بھی خانسی آنے لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو دھول مٹی اور ائر پولوشن اتنی زیادہ ہیں اور آپ دیکھیں جگہ جگہ کھٹے ہیں اور موٹسائیکل چلانا بھی جو ہے بڑا اس حوالے سے اس روڈ پر ختمناک ہو چکے ہیں مزید بھی ہم اسے لاکہ مقین موجود ہیں بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ روڈ پر ہم دیکھ رہے ہیں کئی انٹرویوز بھی کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو حالت ہے بدل نیری مقامی شاہ صدانہ کوئی ذلچسپی نہیں ہے سر یہ آٹھ دس سال سے بھی ایسے ہیں اور ادھر کوئی دیکھنے بالا بھی نہیں ہے اور ادھر سارا عملہ بھی غریب ہے کوئی آگے بھی نہیں چل سکتا ڈرتے ہیں بھائی آگے جائیں کوئی ہمیں نہ نقصان ہو جائے تو اسی وجہ سے سر یہ بہت عملہ غریب ہے اور شرم سے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی دکانے بھی اگر ہم بات کریں جس طرح کھانے پینے کی ہوتلز ہیں تو یہ کاروبار بھی بڑا متاثر ہوگا نہیں سر یہ اگر روڈ بن جائے تو غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا ابھی کاروبار کی کیا صورت ہے کاروبار بھی ادھر سر بہت ڈھون ہے تباہ ہو چکا ہے سب دکانے بھی اسی روڈ کی وجہ سے کاروبار بہت ڈیل ہے ٹھیک ہے وزیراعلا مریم نواز سے کیا مطالبہ کریں گے وہ تو سر وزیراعلا میں ہاں وزیراعلا سے ان سے کیا مطالبہ کریں گے اس کا مطالبہ یہی ہے کہ روڈ بنا دے اور سہولت آ جائے ٹھیک ہے تو وہ بھی اچھی ہے جو بھی بادشاہ چاہے ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ روڈ کی کیا حالت ہے علاقہ مکین بڑے پریشان ہیں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ خدارہ حکمران توجہ دیں غریب عوام پر بھلا کریں کاروبار جو تباہ ہو چکے ہیں ہمارا کوئی فائدہ ہو پائے زید بھی لاقہ مکین موجود ہیں بھائی جن کیا حال ہے؟ ٹھیک سارا آپ نے آسنے روڈ کی حالت ہمیں خراب دکھائی دے رہی ہے اور یہاں سے گزرنا بھی بڑا مشکل ہے سیاستدانوں کی اگر حوالے سے بات کریں تو اسی روڈ کے پر ووٹ لے کر چلے گا اس وقت جب بارش آتے ہیں یہاں سے گزرنے کے لئے بہت دشواری ہوتی ہے حوام بہت پریشان ہوتی ہے ہم یہاں جب کام پر جاتے ہیں تو بہت پریشانی ہوتی ہے اتنا پانی ہوتا ہے اس لئے ان کو گزارش ہے کہ ہمارا روڈ بنوائے جائے ہماری مدد کی جائے یہاں سب غریب انسان رہتے ہیں کوئی اتنا امیر ترین تو یہاں ہے نہیں جو ان کی مدد کی جائے لہذا میری اپیل ہے کہ یہ روڈ بنوائے جائے روڈ جال سے جال بنوائے جائے اور اس تمام سن سردال میں بچے بھی اس اس روڈ سے گزار پر سکول جاتے ہیں ان کے لئے کتنی پریشانی ہوتی ہے ان کے لئے بہت پریشانی ہوتی ہے جیسے اکثر ہم نے سنے کہ رکشے جاتے جاتے بھی گر جاتے ہیں اکثر ایک واقع ایسا بھی ہوا لڑکے سکول جا رہے تھے موٹسیکل سے اس کی ڈانڈ ہوئے ہیں بچے بھی گر گئے تھے بچے بھی گر گئے تھے بچے بھی جو ہیں موٹسیکل سے اور رکشے پر بھی جا رہے ہیں ان گر جاتے ہیں تمام سردال میں مزید علاقہ مکین موجود ہیں انگل جے کی حال ہیں اسلام علیکم موٹسیکل چلا رہے ہیں اور روڈ کی حالت دیکھنے کے بعد کوئی عام بندہ تو موٹسیکل چلا نہیں سکتا روڈ کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے اگر بندہ گار سے کھانا کھا کے نکلے تو ماشاءاللہ یہ آدھا کلومیٹر کراس کرتے کرتے وہ حضم ہو جاتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے کنڈیشن اس طرح ہو جاتی ہے بائیک پہ چلنا تو بڑی مشکل کی بات ہے پیدل بھی انسان کراس نہیں کرتا اور بچوں کا سکول اگر بچوں کا جب سکول کا ٹائم ہوتا تو جب یہاں رکشے پہ یا گاڑی پہ بچے گزرتے ہیں گاڑی میں کوئی سیفٹی ہوتی ہے رکشے پہ جب گزرتے ہیں تو ان کی سچویشن یہ ہو جاتی کہ ان کا سارا یونیفرم سکول جانے سے پہلے ہی گندہ ہو جاتا ہے یونیفرم ہی گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ دو دو فٹ تک یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور روڈ کراس کرنا پیدل تو کیا گاڑی پہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے مقامی شخصی ہے یہاں پہ جب الیکشن کا دور ہوتا ہے پھر تو وہ مچھروں کی طرح آ جاتے ہیں جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ شادر نظر ہمیں سڑک پہ دکھائی بھی نہیں دیتے پھر دکھائی نہیں دیتے بس پھر یہی ہے کہ اپنا عوام جانے اور ان کا کام جانے عوام جانے اور ان کا کام جانے یہی سچویشن ہے سترہ پنجاب پروغرام من نے شروع کیا پورے پنجاب کو صاف کرنے کا ٹاسک دیا کوئی لاد میں کوئی بہتری آئی ہے اس حوالے سے لاد میں نہیں لاد میں کوئی بہتری نہیں آئی کسی قسم زیرو پرسنٹل پرسنٹل کا ثبوت ہے بلکل آپ جس طرح بھی جا کے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے میں کسی بھی پارٹی کی ترجمانی نہیں مکار رہا ٹھیک ہے نا میں وہ اللہ کی ذات کے لیے جو بات حق ہے وہ درست ہے وہ آپ کے سامنے ہے بلکل عوام اپنی بات کر ہے اور یہ سیاستدان یہ استعمال نہیں کر جاتا ہے بلکل بھی اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب الیکشن ہوتے ہیں ان دنوں میں یہ سیاسی لیٹر بلکل دکھائی دیتے جب الیکشن ہو گئے اس کے بعد ان کی سیٹیں مکمل ہو گئی ہیں جو بھی جیت گیا جہاں سے اس کے بعد اس علاقے کی طرف کسی نے توجہ دی نہیں ہے کوئی توجہ نہیں دے رہا اور ابھی جو ہے اس تمام تر صورتحال میں کوئی بہتری ہوتی دکھائی دیتی ہے آپ کو ابھی تک تو بہتری دکھائی ہے یہ دن بہتن جو علاقہ ہے نا مزید ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے ڈی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اور سڑک پر آپ چلے جائے نو بجے کے بعد ہر طرف آپ کو یہی سیچویشن ملے گی کہ فلان سڑک پر ڈکیٹی ہوگی فلان سڑک پر مڈر ہو گیا فلان سڑک پر بھی یہ باردات ہوگی یہ بارداتوں میں اضافہ ہو رہا لیکن عوام کی سہولت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا کئی لوگ بیماریوں میں بھی مبتلاہ ہو رہے ہیں بیماریوں میں تو زیادہ مبتلاہ ہو رہے ہیں جب محول کی سیچویشن ہی ایسی ہوگی بھی گندگی پڑی ہوگی تو اس سے تو محول میں بلکل نہیں فرق آیا گا بلکل ایسی آپ جس طرح سے یہاں سے گزر رہے ہیں ابھی اور مرسائیکل پر اور دن کا وقت اور دھول مٹی اڑی ہو انسان کپڑے اچھے پہن کے گھر نکلتا ہے بعد میں جا کے پہچانا بھی نہیں جاتا پہچانا تو جاتا ہی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہاں بارش ہوتی ہے اس وقت صورتحال دیکھنے کا ہوتی کشتیاں لگی ہوتی یہاں پی کتنے دن لگ جاتے پانی نکلتے میں پانی نکلنے کے لئے عوام اپنے یہاں سے جب گاڑیاں گزرتے اتنا یہاں پر کیچڑ ہوتا ہے کہ دو دو فٹ تک پانی ہوتا ہے یہاں کے رہنے والے مقاملوں کے ہمیں تو پتا ہے کہ یہاں سے گزر جائیں گے تو ہماری سیفٹی ہوگی تو باہر سے جو لوگ آتے ہیں آؤٹ آف سیٹی سے یہاں سے گزرتے ہیں تو پانی اتنا یہاں گہ رہا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان کی گاڑیاں بھی الٹ جاتے ہیں رکشیں بھی الٹ جاتے ہیں بہت شکریہ انکل آپ کا اس تمام تر صورتحال میں علاقہ مکین بڑے پریشان ہیں لوگ بڑا پریشان ہیں مزید بھی علاقہ مکین موجود ہیں بھائی جن کیا ہے کیا مسئلہ یہاں پر آپ کو درپیش مسئلہ کہ ہے جب الیکشن ہوتے ہیں سیاستان آجاتے ہیں ٹھیک ہے اگر بچہ بھی فوت ہو اگر بچہ فوت ہو جائے تو آجاتے ہیں فاتح خانے کے لئے الیکشن جب ختم ہوتے ہیں دس بندیں مار جائیں نہیں آتے سر سبز باگ عوام کو دکھا کر چلے جاتے ہیں اب جب الیکشن ختم ہوگا کوئی بات نہیں سنتا اب یہ تو بارہ کوئی آئی ہے یہ روڈ کی حالت کے لئے روڈ تو لے گا آپ سے آپ بھی سمعت آ رہے ہیں آپ دیکھیں بارش آ جائے پانی کھڑا ہو کوئی میت کیسے گزرے گی بلکل پریشانی پریشانی ہے بچے سکول جائیں یہاں سے ٹرانسپورٹ ویگنش اگرے اندر گزرے بہت مسئلہ بنت ہے بھائی نقصان بھی بڑا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اب آپ خود دیکھنا رات نو بجے سیدھر کوئی گزر بھی نہیں سکتا بلکل ایسی ہے کسی کا موبیل چھین لیتا ہے کسی کے پیسے چھین لیتا ہے ایسی ہے لائٹیں اس روڈ پر ہے نہیں اوپر سے جس طرح یہ روڈ پورا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے موقع ملتا ہے اب آپ موٹ ساکریت سے بھگا کے نہیں جا سکتے اگر سکون سے جاؤ کہ آگے سفاردہ ہوتا ہو جائے گی وزیراعلا مریم نواز سے کوئی مطالبہ کریں گے مطالبہ کیا کریں وہ تو کہہ رہی ہے میں پنجاب کو سرسال بنا دوں کیا بنائے گی ٹھیک ہے سترہ پنجاب شروع کیا ہے ان نے پروگر آپ کیا ہے آپ کوئی لاد میں بہتری ہے لاد کو آپ چھوڑو اس نے ملتان کوئی بچڑ دی ہے ملتان میں کوئی اچھی یونیورسٹی ہو کوئی کچھ ہو آپ بتائیں اب اس تمام تر صورتحال میں کوئی بہتری نظر آتی آپ کو وہ ہی بہتری نظر نہیں آتی بھائی ان سیاستدانوں کے ادھرے کچھ بھی نہیں آتا نظر ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف جو ابھی آپ سے وارڈ نیٹ لے چلے گا جو بھی سیاستدان آتا ہے نا وہ اپنے پیٹ کی خاطر آتا ہے ٹھیک ہے عوام کے بارے میں کوئی سیاستدان نہیں سوتا آتا ہے اپنے پیٹ پہ گپلا مارا رگائے ٹھیک ہے آخر میں یہ بتائیں جب یہ آس ہے روڑ پہ جس طرح سے آپ بتا رہیں گے بارش آتی ہے پانی ٹھہر جاتے ہیں کتنے دن لگ جاتے ہیں ختم ہونے میں سوکنے میں پانی آپ اندازہ لگا لیں چلو سردیوں میں تو پندرہ بیس دن میں سوک جاتا ہے گرمیوں میں سردیوں میں سردیوں میں تو بڑا پیر سردیوں میں تو گھار میں اگر ایک بالٹ چھنک دیں وہ بھی نہیں سوکتا گھروں کے اندر بھی پانی داخل ہو جاتا ہے ہوتا ہوگا آپ دیکھ لیں جب جو جو غریب آدم ہیں جو جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں ان کا کیا بنتا ہوگا ہمارے تو گھار ہیں جو بچارے جھوپڑیوں میں رہ رہ رہے ہیں بلکل ایسے عوام کی خدمت کریں بلکل ایسے عوام کی خدمت کریں عوام کے کام آئیں اور حکمران ہمارے لئے کوئی کام بھی کر دیں مزید بھی لاکہ مکین مہدودہ بھیجن کیا حال ہے تبیہ سے ٹھیک ہے اس روڑ سے جب گزرتے ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے کتنا اس حوالے سے آپ کو مشکلتہ سامنا ایسے سمجھیں کہ یہ ایک موت کا کمہ بنا ہوا ہے جب بارش آتی ہے تو یہاں سارا پانی جمع ہو جاتا ہے اور اتنے جو ہے گہرے گہرے کھڑے بڑھنے ہوئے ہیں جو سواری یہاں ہوتی ہیں وہ تو چلو گزر جاتی ہیں جو لوڈر والی سواری ہوتی ہیں ان کے لئے بہت مسئلہ بنتا ہے لوڈر رکشے یہاں دو تین مرتبہ کئی مرتبہ یہاں جو ہیں تو اور جو سواریاں ہوتی ہیں ان کے لئے کافی مسئلہ بنتا ہے جب بارش آج ہے اور اس طرح سے گھٹیں موجود ہیں تو ڈرائیور کو اندازے کے مطابق کیوں گاڑی چلاتا ہوا ایسے ہی ہے کہ وہ اندازے کے مطابق چلا لیتا ہے گزرنے والوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں پانی جو جمع جو ہو جاتا ہے جب ایک سواری گزرتی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرہیسگار نمازی ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی کافی مسئلہ بنتا ہے اس کے علاوہ کافی مسئلہ بنا ہوئے ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں لڈکے لڈکے بے شمار مسائل ہیں یہاں ایک تو سیوریج کا مسئلہ ہے سیوریج نہیں ہے تو اس لئے اندازوں کو بھی دشواری ہوتی ہے پانی کے لئے مسئلہ ہوتا ہے پھر روڈوں میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں سارا پانی جمع ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہے نا سیوریج ہوتا پانی نہ ہوتا ایک تو روڈ گندہ ہے ٹوٹا ہوا ہے اور ساتھ سیوریج کا مسئلہ ہے دو مسئلہ ہیں اور سیاستدان اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ایم پی ایم این اے آتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ووٹ لیتے ہیں اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں کوئی آتے نہیں ہے پھر نہیں بتا ہے کون جو ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے کوئی شادی خوشی غمی سب میں آئیں گے پہلے آئیں گے پہلے تو آپ کے ایسے آئیں گے جیسے آپ کے قریبی دوست ہیں بچپن کے دوست ہیں ٹھیک ہے آپ کے ایسے ہی بھئی ہیں وزیرحالہ مریم نواز سے کوئی مطالبہ کریں گے جی مریم نواز سے یہی کہیں گے کہ یہ شوجاباد روڈ آپ دیکھیں یہاں کے ہمارے جو ایم پی ایم این اے ان سے درخواست کریں کہ اس کو بنایا جائے اچھا شوجاباد جانے کے لئے یہی روڈ استعمال ہوتا تو آپ کون سا روڈ کر رہے ہیں وہ اوپر سے نانگ شاہ سے اس طرف سے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ بڑا سفر لمبا سفر ہو جاتا ہے جو یہاں کی عوام ہے اس کے لئے مشکلات پیدا ہوئے پڑھ ہیں دشواری پیدا ہو رہی ہے کتنا ٹائم ہی لگ جاتا ہے شوجاباد جانے میں اوپر سے گھوم کے اوپر سے گھوم کے کافی ٹائم گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے یہ روڈ ٹھیک ہو تو آدھا گھنٹہ میں نہیں لگنا یہ تو آدھا گھنٹہ پچیس میٹ کا سفر ہے شوجاباد بالکل احسی ہے ناظرین جس طرح سے یہ لارڈ کو شوجاباد سے یہ روڈ کنیکٹ کر رہے تو اب عوام کو اگر شوجاباد جانا ہو تو ڈیڑھ گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر یہ روڈ ٹھیک ہو تو بیس پچیس میٹ آپ ہارلی چوک سے اٹھا لارڈ سے شروع کریں شوجاباد جانے میں آپ کو پچیس میٹ لگیں گے لیکن اوپر سے گھوم کے جائیں گے تو ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا بہت مشکلات ہیں یہاں اب پر عوام کو درپیش اور مزید بھی سوال سے بات کرتے ہیں دکانداروں سے بھی بات کرتے ہیں ان کا کاروبار کتنا تباہ ہوئے مزید بھی علاقہ مکین بہت جاتا ہے بھائی جن کیا حال ہیں موڈر سائیکل پر گزرنا کتنا مشکل ہے یہاں سے بہت مشکل آجا ہے بارش آجا ہے پانے بہت آجا ہے اور ویسے بھی بارش نہ بھی ہو تو اتنے دور مٹی اڑھ رہی ہے اور اتنے کھڑے ہیں موڈ سائیکل کا نقصان ہو جاتا ہوگا موڈ سائیکل زیادہ تو ہڈیوں کا نقصان ہوتا ہوگا گھر والوں کو جب موڈ سائیکل پر لے کر جا رہے ہوں تو اس روڈ سے زیادہ تر آپ کوشش کرتے ہوگے گھر والوں کو نہ ہی بٹھائیں بچے بھی شکول جب جاتے انہیں بھی پلشانی ہوتی ہے سیاستان کچھ نہیں کر رہے سیاستان کچھ نہیں کر رہے ووٹ لینے تک محدود ہیں اس کے بعد چکر لگایا کسی نے کوئی وزیراعہ مریم نواز سے کوئی درخواست کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے باز یہ غریب لوگوں کے لئے کلش کر رہے ہیں غریب لوگوں کو کلش کر رہے ہیں اور روڈ بھی جلد بنوائیں تاکہ پریشانی کم ہو چلیں بہت شکریہ آپ کا اس سوالے سے ناظرین مزید بھی ہم ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں بھائی جن کیا حال ہیں تبیہ سے ٹھیک ہے آپ کی یہ بتے گا روڈ اڈہ لڑ جو مین اڈہ ہے یہاں لڑ کا شجابات کی طرف اگر ہمیں جانا بھی ہو یہ روڈ پہلے استعمال کر لیتے ہیں اب تو کئی سال ہو چکے روڈ کی خاصتہ حالت یہ روڈ استعمال کرنے پر جو لوگ مجبور ہیں وہ تو کرتے ہیں باقی لوگ استناع بھی کرتے ہیں یہاں سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ہمارے ایم پی ہے ایم این ای بھی ڈیلی یہاں سے گزرتے ہیں جب ابھی تو کچھ کھڑے وغیرہ ہیں جب یہاں بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے گھٹنے گھٹنے تک پانی ہوتا ہے گاڑی گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی پیدل گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی ایم پی این میں یہاں سے گزرتے ہیں کوئی کسی سے مجال ہے کہیں کسی نے مدلوات تک کچھ کیا ہو یہاں کا روڈ خراب ہے آگے حسینہ چوت ہے وہاں کا روڈ خراب ہے یہ آپ اللہ آپ قبلہ کریں این میں ایم پی اے سے مطالبہ ہے کہ اپنے علاقے میں آئیں چکر لگائیں ہاں ہماری چیزوں کو مطلب سمجھیں پوچھیں ہمارے بارے میں ٹھیک ہے نا ہمارا سرکاری ہسپیٹل کا کوئی حال ہے ٹھیک ہے سرکاری ہسپیٹل ایسے پڑا ہوتا ہے ہمارے روڈوں کا یہ آپ کے سامنے حال ہے ٹھیک ہے مین روڈ ہے شوجباد جانے کے لیے اور یہاں سے ڈیلی ایم ایم پی اے گزرتے ہیں خود سے گزرنا محال ہو جاتے ہیں اور میرے خیال میں جب واپسی مریض کو لے کر اسی روڈ سے گزر جاتے ہیں مریض کی حالت ہی بڑی مشکل ہو جاتی ہوگی گزرنا محال ہوتا ہے اس روڈ سے ٹھیک ہے اور اس سے آگے پیر آگے لائک رفیق کے پاس یہی حالت ہے روڈ کی ٹھیک ہے سارے وہاں کھڑے مچے ہیں فیکٹروں کا پانی روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں یہاں پر بھی سیوریش کے مسائل کا سامنے بہت ہیاد ہے آپ یہ مطلب اب تروڈ پر گڑے محلے کے اندر چلے ہیں گلیوں میں پانی پانی ہے سیوریش کے ساتھ گھروں کے سامنے ہی پانی ہے گھروں کے اندر پانی گیا ہوا اندر بھی پانی داخل ہو گیا ہاں جی بارش میں گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا تھا لوگوں کے کچن میں کمروں میں سارا پانی پانی گھٹروں کا پانی تھا ٹھیک ہے اور کوئی بہتری نظر آتی ہے موجودہ حالات میں سار جی بہتری نظر آئے آپ کو میں پتا رہا ہوں ایم این ایم پی ہمارے ہلکے میں آئے ہی نہیں الیکشنوں کے بعد ٹھیک ہے ہمیں اپنی شکل ہی نہیں دکھائی انہوں نے الیکشن سے پہلے کیا کیا وادے ہوئے الیکشنوں سے پہلے ہوں سار جی انہوں نے یہاں ڈیلے لگائے ہوئے تھے ٹھیک ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سیوریش کے نظام بلکل سیٹ ہو جائے گا آپ کے روڈ بنا دیں گے ٹھیک ہے بلکل ایسے بھی آپ میرے خیال میں ہر ہفتے اپنے موٹسیکل کی ٹوننگ کرواتے ہوں گے بلکل ایسی بہاتے ستی کیونکہ اس روڈ پر گزریں گے اور ٹوننگ اگر نادر ہے تو گزرنا ہی مشکل ہے ہماری گلیوں میں سارا گھٹروں کا پانی ہے سیوریج کا پانی ہے ٹھیک ہے بندہ جائے تو کہاں جائے بلکل ایسی ہے بہت شکریہ آپ کا بندہ جائے تو کہاں جائے عوام یہ سوال کر رہی ہے بات کر رہے ہیں روڈ کے حوالے سے سارا دن جس طرح سے دھول مٹی اٹھتی ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے آپ یہاں بیٹھے رہے ہیں بہت مقامی شاہ صددان کچھ نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے بھائی 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 بس ووٹ لے لیا اس کے بعد کر رہے ہیں ختم وعدہ تو اسی روڈ کا لازمی سی بات ہوا ہوگا اسی روڈ کا ہوتا ہے اور کھانے پینے کا کاروبار ہے پھر آپ گھاگ بھی میرے خیال میں کم ہی رکھتا ہوگا یہاں پر ہاں جیسے بات ہے بہت وزیرہ اللہ مریم نواز سے کوئی مطالبہ کریں گے ہاں کروا نہ پھر مطالبہ مطالبہ کیا ریکویسٹ کریں گے آپ روڈ کے حوالے سے مطالبہ کریں گے وزیرہ اللہ مریم نواز سے اور اس تمام تر صورتحال میں آپ کو یہاں کے مناظر دکھائیں روڈ کے آپ حالت دیکھ سکتے ہیں روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر دھول مٹی اوڑ رہی ہے اور اس صورتحال میں عوام بڑی پریشان ہیں لوگ بڑا پریشان ہیں لوگوں گزرنا بھی یہاں سے بہت مشکل ہے اور اس صورتحال میں عوام کافی سفر کر رہی ہیں اور یہاں پر آپ ابھی سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹینکر آرہے ہیں اب یہ کس طرح سے اندر آئیں گے آپ کو ہم یہاں دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے اس روڈ سے ان جم سے ان کھڈوں سے گزر کر ایک تو یہ مشینری اور یہ ٹرانسپورٹ کا نقصان اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ یہاں پر اُلٹ جاتا ہے تو آپ خود سوچیں کتنی عبادی ہے یہاں پر اور کتنا بڑا جو ہے نقصان ہو سکتا ہے مگر اس صورتحال میں بھی انتظامیہ وہ ہوش کے ناخون لینی دی انتظامیہ اس حوالے سے بلکل ہمیں یہاں خموش تماشائی دکھائی دیتی ہے انتظامیہ بلکل بھی یہاں دکھائی دیتی کام لیکنے کے حوالے سے اور نہ ہی جو ہے یہاں پر سیاستددان کچھ کام کرنا چاہدки یہاں کچھ کرنی رہے اور اس حوالے سے لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے لوگ جو ہے اس حوالے سے بڑا پریشان ہے مزید بھی اس حوالے سے لوگوں سے بات کریں گے ان کے مسائل جانتے ہیں ایک اور اس وقت ہم دукان میں موجود ہیں اور یہ بھی کھانے پینے کی دھکان ہیں یہاں پر بھی ہم بات کرتے ہیں بھائصات موجود ہیں بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے؟ طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی طبیعہ سے ٹھیک ہے ایڈ ایسو خامن پیمندکاروں بارس ہم نے جویں روڈ سارا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا پڑے تو کتنی پریشانی تھی لیے تھا آپ کو یہ والے نال کتنے پریشان ہو پریشان ہیں دھون مٹی اردی یہ تھے دھاک ہی نہ آندہ دھاک نہیں آندہ دھاک بلکل نہیں آندہ دھاک بارش آندہ کیا منظر ہوندے بارش جہاں آندہ ہی تھا روڈ تھی کیا حالات ہوندی ہے بڑی حالات ہوندی ہے اے گھاک میں اندر ریڈ پوچھ کے چلا ویندے ریڈ پوچھ کی لگا ویندے چلو گھاک جو یہاں آندہ رہا ریڈ پوچھ کی چلا جاتے ہیں یہ بتائیں روڈ پر موڈ سائیکل چلا کے آئے ہیں کتنی حالت خراب ہے روڈ کیا پر موڈ سائیکل دھا ہی بڑا نقصان تھی 結社員 لoses اپڑا ہی بڑا نقصان تھی گیا côté کوئی سیاستدان کشیں نی کریں دے ب very thank you election تو سراغ وعدہ کتن نhuh دے کتن کم نہیں korkنے MARK وزیراعلہ مریم نواز کین کوئی مطالبہ کرتی سو کام کوئی تھیا نہیں کام کوئی تھیا نہیں کیا مطالبہ کرو کام کچھ ہوا ہی نہیں ہے کیا مطالبہ کریں آپ بھی سارا دن دکان پر بیٹتے ہیں گردو گپار ان سے روڈ ٹوٹا ہوا ہونے سے کتنی پریشانی ہوتی ہے آپ کو زیادہ پریشانی ہے کوئی کام نہیں کر رہی ہے سیاستدان جو ووٹ لے گئے ہیں دوبارہ آگے پوچھا کیا مسائل ہیں صرف الیکشن سے پہلے ہی وعدے تھے پہلے پہلے وزیراعلا مریم نواز سے کوئی ریکویسٹ کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے وزیراعلا مریم نواز سے ہمارے رکیٹ ہے کہ ہمارا روڈ بنوا دیں ٹھیک ہے مہربانی مہربانی اس حوالے سے مزیراعلا مریم نواز سے ہی مطالبہ کریں گے ہمارا روڈ بنوا دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تمام تا صورتحال میں مزید بھی لاقع مقین موجود ہے بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہے انتبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی روڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جتنا یہ روڈ اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے آپ مرسیکل بھی چلائیں اس روڈ سے کتنی پریشانی ہوتی ہے کافی پریشان ہوتی ہے کلٹی ہو جاتی ہے کسی کا ایکسل ٹوٹ جاتا ہے بہت پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب بارش آج ہے تو کیا منظر ہوتے ہیں یہاں پر سارا گارہ گارہ بن جاتا ہے پانی بھی پانی ہوتا ہے سارا پانی پانی جمع ہو جاتا ہے فیملیز کو یہاں سے لے کر جانے میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑی تکت ہوتی ہے ادھر سے گزرتے بھی نہیں ہیں لوگ سے ہر ہفتے مرسیکل کی ٹوننگ بھی کرواتے ہوں گے اور وزیرالہ مریم نواز سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے سترہ پنجاب پروگرام انہیں شروع کیا ہوا ہے لیکن نہ ہمیں یہاں سفائی کا نظام بہتر لگ رہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں سفائی بھی نہیں ہے ادھر پانی کا نظام بھی ہونا چاہیے ادھر روڈ بنوانے سے پہلے پانی کا کھالا بنوائے ہیں پھر روڈ کام لاکھ پہلے سیوریش کا کام کرے پھر روڈ بنوائے ہیں اگر سیوریش کا کام نہ کیا روڈ بنوائے یا پھر روڈ ویسے ایسے ہو جائے گا پھر چھ مین اب چھ ماہ دیکھر پھر ٹوٹ جائے گا اکثر ہمارے حکمران اور ادارے کرتے بھی یہی ہیں کہ روڈ بنوائے دیتے ہیں بعد میں یاد آتا ہے کہ یہ کام بھی رہ گیا تھا وہ کام بھی رہ گیا تھا سب سے پہلے سیوریش کا کام ہے اس کے بعد روڈ بننا چاہیے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جو حالت ہے اس وقت روڈ کی آپ دیکھیں کہ یہاں سے لوگوں کا گزرنا یہاں پر جو ہے گاڑیوں کا گزرنا موٹسائیکل کا گزرنا بڑا مشکل ہے اور پھر یہاں پر ٹریفک جیم بھی جو ہے وہ ہونا بھی معمول بن چکا ہے تمام دشرت حال میں آپ دیکھیں جس طرح سے بسے ویگنے کیونکہ یہ اڈہ ہے اڈہ لاڑ ہے یہ یہاں سے گزرنا ان بسوں کا ان ترانسپورٹ کا بہت زیادہ مشکل ہے لوگوں کا یہاں سے سفر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور کھڑے ہی موجود ہیں اس روڈ پر جس کے وقت سے ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں رات کے وقت سریٹ لائٹس موجود نہیں ہیں جس کے وقت سے چوری ڈگیتی کی بارداتیں ہمیں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہے ہیں مگر انتظامیہ خاموش تماش آئی یہاں کے حکمران بھی خاموش تماش آئی کوئی بھی یہاں پر کام کرتا دکھائی نہیں دے رہا مزید بھی عوامی مشکلات جوئنٹی ماخیر کو آپ کے سامنے رکھے گی فیلال کے لئے اپنے محضبان اور نواز کو دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم